اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں قربانی دیکھنا، قربانی کا گوشت دیکھنا، قربانی کرنے یا لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی تعبیریں کیا ہیں؟ اس کے علاوہ قربانی کو خواب میں مختلف صورتوں میں دیکھنے کی مکمل تعبیریں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورلڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے خوابوں کی مکمل تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے معزز ناظرین حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اونٹ یا گائے یا بکری کی قربانی کی ہے تو دلیل ہے کہ اگر غلام ہے تو ازاد ہوگا اور اگر رنج و بلا اور زہمت میں گرفتار ہے تو شفا پائے گا اور اگر بند میں ہے تو خلاصی پائے گا اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا خوف میں ہے تو امن میں ہوگا کرزدار ہے تو کرز سے سرخ روح ہوگا اور اگر حج نہیں کیا تو حج کرے گا اور اگر کوئی شخص صاحب میں دیکھے کہ لوگ جنگل میں قربانی کے لئے گئے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ لوگ جس چیز سے ڈرتے ہیں امن میں ہوں گے اور اگر قید میں ہوں گے تو قید سے خلاصی پائیں گے اور اگر کاہت اور تنگی ہے تو فراخی سے بدلے گی خاص کر اگر یہ خواب عید قربان کے نزدیک ہے تو اس کی تعبیر جلدی ظاہر ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہاں مالدار شخص مرے گا اور اس کا مال تقسیم کریں گے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ لوگوں نے گوشت چرایا ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا اور خواب میں قربانی بشارت ہے اور اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ قربانی کرتی ہے تو اس کے ہاں ساحلے فرزند پیدا ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے